اسلام علیکم ورحمت اللہ موت کیا ہے؟ یہ ایک بہت ضروری بات ہے ہم میں سے اکثر کو موت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو جائے وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں یا ان کو تکلیف اس طرح کی آ جائے کہ انہیں لگے کہ شاید اب زندگی نہیں بچ سکتی تو خیال آتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے لیکن موت ایک اتنا بڑا مظہر ہے افاقی مظہر ہے کہ اس کے بارے میں جاننے کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم زندگی میں اس کو جان سکیں جب ابھی یہ امکان کم نظر آ رہا ہو کہ موت آنے والی ہے اس سے پہلے ہی موت کو جان لینے سے ہی اس علم کا فائدہ ہوگا دیکھئے جس طریقے سے زندگی بہت تلسماتی اور بہت ہی حیرت انگیز فینامینا ہے اسی طریقے سے موت بھی ایک تلسماتی اور حیرت انگیز فینامینا ہے جس طرح ایک سکہ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک تیل ہوتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سکہ جو ہے اس کا صرف ہیڈ ہی ہو اور تیل نہ ہو جب بھی آپ ہیڈ کو پریزنٹ کریں گے تو تیل اس کے ساتھ ہی آئے گی چاہے وہ نظر نہ آئے اسی طریقے سے زندگی ایک حیات ایک سکہ ہے جس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ زندگی ہے اور دوسری سائیڈ موت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشٹ ہیں اچھا اب یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو عموماً ہم ڈسکسی نہیں کرتے اگر موت کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو سب کہتے ہیں نہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے جیسے کوئی اس طریقے کرنے سے موت کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اٹال سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے دوران ہی موت کے بارے میں اپنے کونسپس کو بہت ہی کلیر کر لینا چاہیے اور خاص طور پر تربیت کے عمل میں اپنے بچوں کو اس موضوع پر ان سے ضرور بات کرنی چاہیے یہ وہ ایک موضوع ہے جس کے بارے میں ہم بچوں سے کوئی بات ہی نہیں کرتے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اپنے کسی بہت پیارے کی جدائی موت کی وجہ سے سہنا پڑتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں ایون بڑی عمر کے لوگ بھی ڈینائے کر رہے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں اسی سال کی خاتون ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امی کو تو کینسل اور بہت پھیلا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر کیونکہ موت کے بارے میں ہم نے پہلے کچھ جانا نہیں ہوتا تو میں اس ویڈیو میں مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ میسیجز کیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں دیکھیں ایسے ہے کہ موت چونکہ ایک ایسا سوال ہے کیونکہ آج تک کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ ہو کے دوبارہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے اس لیے ہمیں ایکچولی پتا نہیں ہے کسی اس طرح کی شہادت کے ساتھ کہ جو ہمیں خود بندہ آ کے بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس لیے اس طرح کے افاقی سوال اور خاص طور پر موت کے سوال کے بارے میں ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے فید سے ہے کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک طرح سے غیب کی باتیں ہیں اور اس لیے اس کو صرف اپنی سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے پڑھنا اور سمجھنا یہ تقریباً ناممکن ہے لہٰذا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں جو کہ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود ہی ایک سائنٹیفک یعنی صورتحال کی وجہ سے کیمسٹری اور فیزکس کے اصولوں اور بیالوجی کے اصولوں کے مطابق ایک بنی اور اس میں ہم بھی اس اتفاقیہ پیدا ہو گئے جس طرح پودے پیدا ہو گئے اور یہ اتنا خوبصورت اتفاق تھا کہ اس نے ایک زندگی کو شکل دے دی اور اس فارم میں ہم موجود ہیں اور یہاں رہتے ہوئے ہم نے ایک وقت یہاں گزارنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں جو ہی ختم ہوں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ تو دوبارہ سے اسی کائنات کا حصہ بن جائے گی کاربن ڈائیک سائیڈ بن جائے گی نائٹروجن بن جائے گی اور دوسرے اور جو کیمیائی اناثر ہیں ان میں تبدیل ہو جائے گی اور ہم سب ختم ہو جائیں گے لہٰذا اگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر دنیا میں کیا کریں دنیا میں تو پھر ہر شخص اتنی مرضی منمانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے لاز قانون اور اس کے لیے ایک اصولوں کا نظام دنیا میں وضع ہونا چاہیے اور اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں ایک تو ہے یہ موت کے بارے میں یعنی ان کا خیال ہے کہ بس جو زندگی ہے یہی ہے اور اس کے بعد جب موت آئے گی وہ موت ایکچولی بائیولوجیکل موت ہی ہے کیونکہ جسم کے آزا جب کام کرنا چھوڑ دیں گے چاہے وہ کسی حادثے کی وجہ سے ہو چاہے کسی بیواری کی وجہ سے ہو یا یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے ویر انٹیئر کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں ایک تو یہ دوسرا جتنے بھی وہ مذاہب ہیں جو کہ یعنی زمینی جن کو مذاہب کہتے ہیں یعنی جن کو ہم جیسے ہندوئزم ہے جیسے بودھزم ہے اور جہنئزم ہے ان کے اندر موت کا کانسپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ان کے نزدیک یہ موت میں جو بوڈی ہے یہ تو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک وحیقل ہے جس کے اندر ایک مسافر جا رہا تھا وہ جو مسافر ہے وہ جعوید اقبال ہے وہ جو اس کی روح ہے یا جو بھی وہ جعوید اقبال ہے وہ اصل میں یہ جسم نہیں ہے اور جب اپنا ایک مادی سرکل پورا کر کے یہ جسم ختم ہو جائے گا تو یہ جو روح ہے جو کہ ایک بڑی کائناتی روح جس کو ہم کاؤسمک کانشنیس کہتے ہیں ابسلوٹ کانشنیس کہتے ہیں ان کے مطابق تو یہ روح اس کا ایک حصہ بن جائے گی اور اس کے بعد یہ پھر کسی اور زندگی میں منتقل ہو جائے گی پھر کسی اور زندگی میں منتقل ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اس جس روح نے جسم میں رہتے ہوئے جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی جو اس کے کرما ہوں گے اس کے مطابق پھر اس کو اگلا جسم الورٹ کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے اور کسی جانور کی شکل میں آ جائے یا وہ کسی اپ گریڈ ہو جائے اور زیادہ بہتر شکل کے اندر آ جائے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا تا وقتے کے روح کا وہ والا حصہ جو کہ کل کا ایک جزو ہے وہ اپنا یہ بائیولوجیکل سرکل سالہ کا سارا پورا کر لے تو ایک وقت میں جب وہ بالکل پیور ہو جائے تو وہ پھر اس لائف کے سائیکل میں سے باہر نکل جائے گا اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایٹرنیٹی کا حصہ بن جائے گا ہمیشہ کے لیے سپر کانشیسنس کا حصہ بن جائے گا تو یہ ایک خیال ہے اس کے علاوہ جتنے بھی وہ مذہب ہیں جو کہ ڈیوائن مذہب ہیں اور جو کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی اور اسلام تو ان مذہب کے اور کسی حد تک سکھزم تو ان مذہب کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ موت انسان کو ایک فیز میں سے لے جا کر دوسرے فیز میں لے جائے گی اور وہ اور اس میں ایک اینڈ آف ٹائم ہوگا ایک وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی اور جو انسان جو پہلے سے مرتے جا رہے ہیں کنٹینوس کی مرتے جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے اور پھر ایک ڈی آف ججمنٹ آئے گا جس میں کہ یہ سارے کے سارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کہ پھر جس طریقے سے یہ زندگی گزاری ہوگی اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ یا پنشمنٹ الورٹ کی جائے گی تو یہ ہے اچھا لہذا مجھے نہیں پتا آپ سننے والے آپ میں سے ہندو ہوں گے سکھ ہوں گے کرسچن ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے عقائد اس سے مختلف ہوں گے لہذا اس کے حساب سے زندگی موت کے بارے میں ان کی اپنے اپنے ایک امیجنیشن ہوں گی میرا اس ویڈیو کے ذریعے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم موت کے اویرنیس کو زندگی کے ساتھ رکھیں آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو لیکن اگر آپ موت سے اویر رہیں گے اویر کا مطلب ہے کہ ہر وقت یہ بات زیاد رکھیں گے کہ ہم سب فانی ہیں اور ایک وقت میں ہمیں ختم ہو جانا ہے ہماری اس بارڈی کو ختم ہو جانا ہے جو وہ بعد میں ہوگا وہ کیا ہوگا اس سے کتہ نظر اس دنیا کے اندر رہتے رہتے یہ خیال کہ میں نے مر جانا ہے یہ خیال اتنا پوزیٹیو خیال ہے اور اتنا زیادہ موٹیویٹنگ خیال ہے کہ اس خیال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے ڈسسپلن کر سکتا ہے وہ تمام اصول وہ تمام قوانین وہ تمام موریلٹی وہ تمام ایتھیکس وہ اچھائیاں وہ کردار کی بلندیاں وہ سب کی سب ان پر کاربند ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی موت کے بارے میں ہر وقت خوشیار رہے اور اس کو یاد رکھے تو باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں میں اس مقصر سے ویڈیو سے آپ کو صرف یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت کو ہمیشہ ایک ان ایویٹیبل یعنی ایسا ناغذیر ناغذیر مظہر کے طور پر اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس جو اویرنیس ہے اور یہ جو ہمارا خیال ہے اس خیال کو مرکزی حیثیت ہونی چاہیے ہماری زندگی گزارنے کے تمام فیصلوں میں